بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ ولمحمد وآلہ التاہرین اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ جیسا کہ تمام پاکستانیوں کو علم ہے جو ظلم اس وقت پارہ چنار میں اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر ڈھایا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے پاک فوج کو چاہیے کہ اس چیز کا نوٹس لے کہ کیوں بعض فوجی نوجوان اس وقت شیعوں پر حملہ کرنے والوں کے درمیان نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ پارہ چنار میں زمین کا اختلاف ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لئے ہے اگر یہ زمین کا ایشو ہوتا تو طالبان اس طرح سے داخل نہ ہوتے اور نہ ہی مختلف علاقوں سے حملے ہوتے فقط دو خاندانوں کے درمیان یہ اختلاف ہونا چاہیے تھا تو سب سے پہلے پاکستان کی فوج سے ہماری درخواست ہے کہ اس چیز کا شدید نوٹس لیں اور یہ یاد رکھیں کہ جن طالبان کو آپ نے پروان چڑھایا تھا خصوصاً آرمی والوں نے آئے اس آئے والوں نے آج بہت ہی طالبان سب کے لئے درد سر بنے ہوئے ہیں اخوانستان کے عوام کے لئے بھی درد سر بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی پاکستان کے لئے بھی اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرحد یا خیبر پختونخواہ کا آدھے سے زیادہ علاقہ حتی اٹک تک ان کا ہے تو اس جنگ کو نہ سمجھا جائے کہ فقط یہ شیعوں کے خلاف ہے بلکہ اس کا اگلا حدف اور اگلا مارکہ ممکن ہے کہ اگلے مورچوں میں ہو اگلے ایک زمانہ آئے گا جب یہ پشاور کا بھی دعویٰ کریں گے وہ ہمارے افراد کہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان بدل گئے ہیں اور ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ طالبان بدلے نہیں ہیں اور اگر بدلے بھی ہیں تو قطر میں جا کر امریکہ کی چھتری کے نیچے بدلے ہیں لہذا وہ تمام قوبتیں جنہوں نے طالبان کو افغانستان میں مسلط کیا ہے چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں بلا شک سبھی وہ اس جرم میں شریک ہیں سوشل میڈیا پہ جو خاموشی نظر آ رہی ہے اور وہ افراد کے جو اپنے آپ کو حق کا دعوے دار سمجھتے ہیں خصوصاً وہ افراد کے جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیوں اس وقت خاموش ہیں حافظ نعیم اس وقت اسلام آباد میں کیوں خاموش ہیں وہ افراد کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام پاکستان میں ہو اور طالبان کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتائیں کہ اس وقت طالبان والے کیا ستم ڈھا رہے ہیں پارا چنار کے مومنین پر اور کیوں وہ طالبان کو روکتے نہیں سوشل میڈیا پر وہ لوگ کے جو بہت بڑھ چڑھ کر اگر انڈیا میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو شور مچاتے ہیں آج پاکستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ افراد کو زبا تک کیا جا رہا ہے پارا چنار میں تو وہ کیوں خاموش ہیں ہمارے وہ افراد کے جو فلسطین کے لیے بہت اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے ہر مظلوم کے لیے لیکن کیا ان کے لیے یہ possible ہے کہ اس وقت ہماس کے لیڈروں کو پارا چنار کی خبر سے آشنا کیا جائے اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ موضوع آ چکا ہے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہماس کے لیڈروں کو اس چیز کا پتا نہ ہو اور اگر نہیں پتا تو افسوس کی بات ہے اور ان کو آگاہ کرنا چاہیے اور ان سے کہا جائے کہ تمہارے ہم مذہب تمہارے ہم خیال تمہارے ہم فقہ لوگ یہودیوں سے بتر سلوک کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ ہمیشہ یوم القدس بھی مناتے رہے اور فلسطین کے لیے ندا کو بلند بھی کرتے رہے ہم دوبارہ درخواست کریں گے پاکستان کے بعض افراد اور علماء سے کہ خالد مشل اور فلسطین کے مختلف مختدر افراد کو اس چیز سے آگاہ کریں اور ان سے کہیں کہ واقعا اگر تم ظلم کے خلاف ہو تو پارا چنار کے مظلوموں کا بھی ساتھ دو پاکستانی عوام یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت شہریار افریدی یا گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں کیا ان لوگوں میں واقت اہلیت ہے کسی کام کی کیا یہ لوگ اپنے ہی صوبے میں کسی کا دفاع کر سکتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا کہ جب خیبر پختونخواہ میں لبرل قسم کے لوگ تھے تو وہاں کے حالات اتنے خراب نہیں تھے اب یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے آپ نے مولوی مللاؤں کو مسلک کیا ہے تو عوام کے اقل و شعور کا کیا عالم ہے آخر میں ہم توجہ جلائیں خصوصاً مؤمنین کی کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے بلا شک ظلم ہے اس کی ہمیں مضمت کرنی چاہیے اور جو کچھ پارا چنار میں ہو رہا ہے اس کی جانبی توجہ دیں اس کو یہ کہہ کے کہ یہ فلسطین پر سے نظر ہٹانے کیلئے ایک سازش ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے جرائم پہلے بھی کر چکے ہیں طالبان کو اس قسم کی تربیت دی گئی ہے اسی طریقے سے خیبر پختو خان میں ایک جانوسائٹ ہوا تھا نائنٹین ٹوئنٹین میں جس کا ذکر مرہوم خان عبدالغنی خان نے اپنی کتاب دپٹھان میں کیا اور اس میں آفریدی شیووں کا بلکل صفایہ کر دیا گیا تھا تو بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی مظلومیت کو یہ کہہ کے چھپایا جائے کہ یہ زمین کا معاملہ ہے یا یہ کہہ کے چھپایا جائے کہ یہ استعمار کی سازش ہے اور مجرموں کو ایک شلٹر دیا جائے یہ طالبان والے اگر استعمار کی سازش ہیں کہ بلا شک ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہیں کون لائے آئے ہیں اس میں کس کس ملک کا کتنا دخل ہے کہ طالبان والے آج یہاں تک پہنچیں بس یہ کہہ دینا کہ استعمار کی سازش ہے اس کے بعد مقابلہ نہ کرنا بلا شک یہ ظالم کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام انسانوں کو امن اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کی فلسطین میں ہو رہا ہے تو فلسطینیوں کی حمایت ہو بلا شک فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے لیکن پارا چنار میں بھی ہو رہا ہے بچے فلسطین کے ہوں یا پارا چنار کے ہوں یا یوکرین کے ہوں جہاں بھی ظلم ہے وہ غلط ہے اور ظالم جو بھی ہو چاہے وہ سیاسی ادبار سے ہمارے مخالف ملک کا ہو اور چاہے وہ سیاسی ادبار سے ہمارے ہامی ملک کا ہو عدل اور انصاف کا تخاظہ یہ ہے کہ جب مولا امیر المومین کے فرمان کو کوٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر مولا امیر المومین نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی ملک جس کی لوبی میں ہم ہیں وہ بچوں کو مارے تو کوئی بات نہیں اور وہ ملک جس کی لوبی میں ہم نہیں ہیں وہ بچوں کو مارے تو صرف اس کو ظالم کو ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے چاہے وہ سگا بھائی کونہ ہو اور ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہے چاہے وہ ہمارے دشمن کا بچہ ہی کونہ ہو دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ پارچونار کے مؤمنین کی حفاظت فرمائے اس پر سینکھوں کی تعداد میں مؤمنین زخمی ہیں اور شہید ہونے والوں کی تعداد کا اب تک صحیح علم بھی نہیں ہے کہ کم سے کم پچاس سے ساٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مظلوموں کا ساتھ دیں نہ فقط یہ کہ جب انڈیا میں آر ایس ایس ظلم کرے تو اس وقت سوشل میڈیا پر بیدار ہو جائیں اور جب اپنے ہم مذہب ظلم کریں تو اس وقت مختلف قابلات میں مصروف ہو کر اس طرح سے خاموش ہو جائیں جیسے کہ یہ ظلم ہونا کوئی عام بات ہی ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحر